السلام علیکم and good morning from Aba city ہم رات کو کافی لیٹ پوچھے سے جی اور پھر کمپنی میں نہیں گئے بلکہ جو میرے ساتھ ساتھ بھائی اور انام بھائی سے ان کے دوست نے کچھ ہی آن پر تو ان کے گھر آگے سے رات یہاں پر رہے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی بھی اٹھیں اور جا رہے ہیں کام پہ آج رات کو پھر کمپنی کے روح میں چلے جائیں گے آج ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو پہلا دن تھا تو ان کے دوستوں کے گھر ادھر آگئے جی اب آمی اور ادھر بڑا اچھا موسم ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور رات پوری یہاں پر ایسی کی ضرورت نہیں پڑی ہے صبح صبح کے ٹائم انگیل کی ٹھنڈ لگتی ہے ایسے دن کو دو تیز ہے یہ دیکھیں جی کمپنی کی گاڑی جائیں گاڑی میں پہلے چلاتا تھا چہدہ سے طائف یہ گاڑی وہاں سے آئی ہے دو گاڑی ہیں یہاں پر ہیں اب جائیں گے تو پتا چلے گا کون سی گاڑی ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی پوسٹ آفیس کی طرف صبح صبح کا ٹائم ہوئے تو یہاں سے بھی ہمیں تقریبا پونہ گھنٹہ لگے گا تھوڑے سے دور ہے اور یہ پوسٹ آفیس کے بلکل پاس پہنچ گئے جی یہاں پر رکھیں تھوڑی سے سبزہ دیکھا ہے گرینری ہے تھنڈی تھنڈی آواز تھی تو ہم لوگ اس لیے یہاں پر تھوڑی دیر رک گئے یہ جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی سعودی پوسٹ آفیس میں یہ ابا چھٹی گئے اور صبح صبح ادھر ہلگیل کی تھنڈی آواز جال رہی ہے جی گرمی تو بلکل بھی نہیں ہے ایسے یہ جگہ اس موسم کے والے سے بہت اچھی ہے بارشیں بھی در بہت ہوتی ہیں ابھی جی ناشتے کا ٹائم ہے یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر گاڑی لوڈ کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ آگئے ہیں جی ابھی گاڑی لوڈ ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ ایک گاڑی میں تھے لیکن یہاں پر دو گاڑی ہیں اور کھڑی سی میری گاڑی لوڈ ہو چکی ہے بکس ہیں ساری مختلف سکول میں جا کے ڈلیور کرنی ہے اور مجھے جو ہے وہ روٹ ملا ہے الباہہ کا تائے اباس الباہہ جو ہے وہ تقریبا یہ جو میرے پاس گاڑی ہے اس میں تقریبا چار گھنٹے اس میں لگیں گے وہاں پر پوائنٹیں ہوئے اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے سب سے بیس ٹوری پوائنٹ جو یہاں پر ہے وہ سعودہ مونٹین ہے جہاں پر بادل جو ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور مونٹین اوپر ہیں ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے دس نو دس ہوئے ابھی بھی آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے اور راستہ بھی بہت اچھا ہے پاڑی لگا ہے گاڑی تھوڑی مشکل سے اوپر جا رہی ہے کیونکہ گاڑی میں سمان کافی زیادہ ہے اور یہ بکس جو ہیں ان کا ویٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تو چلو اچھا ایکسپیرینس ہو گیا جسی بانے ساتھ یہ انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی اچھا راستہ ہے مونٹین ہے ہر جگہ پر بادل آئے ہوئے یہ جو آپ کو حلقیل کی فوق نظر آ رہی ہے یہ بادل ہی ہے اور ایسی کی ضرورت بلکل نہیں ہے شیشہ کھلا ہے گاڑی کا اور اتنے مزے کی اندر ہوا چل رہی ہے یہ سامنے دیکھیں جی اب آپ کو صحیح آئیڈیا ہوگا یہاں پر بادل ہی بادل ہیں یہ دیکھیں ہر طرف دل فوق ہے تو بہت ہی مزے کا موسم ہے میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں ویسے ہی اب آپ کافی انچی جگہ پر ہے لیکن اب آپ سے اگر آپ لوگ الباہہ جائیں تو وہ تو سارے پہاڑ ہیں اور کافی آئٹ پر یہ جگہ ہے دو تین سال پہلے ایک بار میں الباہہ گیا تھا کافی انجوائے کیا تھا وہاں پر بھی وہ بھی کافی خوبصورت جگہ ہے تو ابھی میں بلکل الباہہ کے پاس جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی بڑے بڑے پتھر ہیں کافی بڑے بڑے پتھروں کا یہ تو لیسے لگتا ہے ایک سنگل بڑا پتھر کا پہاڑ ہے اور گرینری بھی ہے موسم بھی تھنڈ ہے تو ابھی یہ آل ہے دوپ میں تو مجھے تو لگتا ہے شام کو تو یہاں پر تھی تھاک سردی ہو جائے گی جی ابھی ابھی آئے ہیں جی پہنچے ہیں علایہ میں یہ اب آپ میں آیا تھا تو وہاں پر جو ہیں کوئی بکس جو ہیں ڈلیور کرنی ہے علایہ میں پوشٹ آفیس میں آدھی کی ہیں تو پہنچے ہوئیں یہاں پر سکول ہے پیچھے سکول میں ڈلیور کی ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹس کی بکس آئی ہیں تو یہ سپیشل لیوٹی لگی ہے ہم تین بندوں کی یہ پورا راستہ یار اتنا زبردست راستہ ہے بادل نیچے تھے اور ہم پاڑوں میں انچے تھے اور اتنا تھنڈا موسم تھا پورے راستے میں ایسی بھی نہیں چلانا پڑا مجھے تو لگتا ہے شام کو جوانے زیادہ سردی ہو جائے گی ہمیں بھی سردی لگری تھی جب زیادہ دیرے شیشہ کھلا رہا اور بادل نیچے آئے ہوئے تھے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر شام کو میں واپس ٹائم پہ پہنچ گیا اس جگہ پہ وہاں پر رکھ کے کچھ ویڈیو غیرہ بناؤں گا ایسے مجھے لگتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں گا یہ بکس ڈلیور کر کے واپس آگئے ہوں میں واپس آگیا تھا یہ بلکل پوسٹ آفیس کے ساتھ جگہ ہے اور یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اسے بولتے ہیں برشومی اس کے اوپر یہ فروڈ جو لگتا ہے اسے بولتے ہیں برشومی یہ بلکل مروض جیہا تھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو لوگ سعودی عرب میں انہوں نے ضرور کھائی ہوگی یہ دیکھیں جی یہاں پر کچھ میوزیوم غیرہ بن رہا ہے پرانے وقتوں میں جس طرح کے ان کے گھر سے اسی طرح کی کنسٹرکشن کچھ پرانی بیڈنگیں اسی کو رینوویٹ کر رہے ہیں اپنا کلچر دکھانے کے لیے یہ جگہ جگہ پہ اب آسٹی میں آپ کو اس طرح کے گھر ملیں گے اور یہ اپنا کلچر جو ہے اس کو کافی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کافی جگہ پیچھے طرح کے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہم لوگ واپس جا رہے سے تو راستے میں البیک نظر آیا ہے کافی انچے پہاڑ کے اوپر ہے دور سے یہ نظر آ رہا ہے کافی اچھی جگہ پر ہے ویسے ہم لوگوں نے بکھانا کھا لیا ہے اور کافی لیٹ ہوئے ہیں رکیں گے نہیں یہ دیکھیں جی واپسی کا راستہ ٹنل ہے ساری اترائی ہے اور کافی خطرناک راستہ ہے بڑی گاڑی کے لیے خاص طور پر یہاں پر جو ہے بریک بھی زیادہ نہیں لگا سکتے جو بریک زیادہ لگائیں تو گاڑی کی بریک گرم ہونے سے بریک فیل ہو جاتی ہے بڑی گاڑیوں میں تو ایک سٹاپر ہوتا ہے وہ یوز کر کے پاڑی سے اترنا پڑتا ہے اور ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے جی ویڈیو کے ذریعے کلوز کرتے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اپسند آئی ہوگی ویڈیو اپسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں زندگی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک فی امان اللہ